اسلام علیکم آدھا اب نمستے سسریع کال دوستو میں آپ کا دوست پروفیسر جنیت خان بھوپال مدی پردیش سے یوٹیوب کے چینل ابودادہ فشریز میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی جو برسات کا سیزن آ رہا ہے کیسے بائیو فلوک ٹینک میں ہم اس سے ہزاروں کما سکتے ہیں تو ویڈیو سکرپ مت کیجئے گا پورا دیکھئے گا اینڈ تک دوستو پچھلے ویڈیوز میں میں بات کر چکا ہوں کہ ہم اگر بائیو فلوک ٹینک میں اپنی جو سائیکل ہے پروڈکشن سائیکل ہے اس کو اگر چھوٹا کر پائیں تو یہ ہماری لیے زیادہ فیزیبل رہے گا اور پروفیٹیبل رہے گا تو ہم آج اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہم بائیو فلوک ٹینک میں کم دنوں میں کیسے ارننگ ڈرائیف کر سکتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے ہیچنگ اور بریڈنگ کی دوستو میرا ایکسپیرینس رہا جیسی بات ہیچنگ اور بریڈنگ کی آتی ہے تو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ بہت ٹیکنیکل پارٹ ہے بہت مشکل ہے بلکہ حقیقت ایسی نہیں ہے ہاں یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے پر تھوڑی سٹڈی اور تھوڑے ریسرچ اور پریکٹیکل کے ساتھ یہ کام بہت آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے تو دوستو بات کریں کون کون سے ایسی باتیں ہیں جن کا ہم کو بیسکلی دھیان رکھنا ہے تو سب سے پہلے بات آتی ہے ٹیمپریچر کی دوسری ہے ایریشن کی تیسری ہے ہمارے وارٹر پیرامیٹرز اور چوتھا ہمارا ڈیزیز مینجمنٹ یہ بیسک چار چیزیں ہیں جن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم کو اس فیلڈ میں اترنا ہوتا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں کہ ہمیں کونسی فش کی ایکچول میں بریڈنگ کرانی ہے تو جس فش کی بھی ہمیں بریڈنگ کرانی ہے یعنی جو بھی نسل کی ہمیں بریڈنگ لینی ہے تو سب سے پہلے اس کے ہمیں بریڈر سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں بریڈر بیسکلی وزن کے حساب سے لیے جاتے ہیں کچھ مچھلیاں کم وزنی ہوتی ہیں تو ایکز زیادہ ریلیز کرتے ہیں کچھ فشیز ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ وزن پر زیادہ ایکز ریلیز کرتے ہیں تو یہ بریڈرز کو سلیکٹ کرنے کا کام تھوڑا سا ہم کو سمجھنا ہوتا ہے اس کی تھوڑی سٹڈی کرنی ہوتی ہے اب اگر یہ بروڈر ایک بار لے لیے جائیں تو ہمارے کافی ٹائم تک یہ بروڈرز کام میں آئیں گے تو بروڈرز سیلیکٹ کرنے میں ہم کو تھوڑا سا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں بھی ہے تو ہم ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ شکتے ہیں جو بروڈرز کو سیلیکٹ کرنے میں ہماری مدد کریں گے اب بات کریں دوستو کہ بروڈرز میں کون کون سی فیشز آئیں گی تو بروڈرز میں ایک میل آئے گا اور ایک فیمیل آئے گا اب اس میں ساتھ میں ہم کو کیا کرنا ہوگا کیونکہ ہم آرٹیفیشلی ان فیشز کو ایکچول میں بریڈ کروائیں گے تو اس کے لیے ہم کو ہارمونال انجیکشنز یوز کرنے ہوتے ہیں تو دوستو یہ ہارمونال انجیکشن بیسکلی فیمیل جو فیشز رہتی ہیں ان کو انجیکٹ کیا جاتا ہے ان کو لگایا جاتا ہے اور ان فیشز کو واپس سے ٹینکز میں میل فیشز کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے بیسکلی جو انجیکشن یوز کیا جاتا ہے وہ میل فیشز پہ نہیں کیا جاتا وہ صرف فیمیل فیشز میں انجیکٹ کیا جاتا ہے سولہ سے بیس گھنٹے میں یہ فیشز تیار ہو جاتی ہیں ان کے اندر ایکز تیار ہو جاتے ہیں اور یہ اس ٹائم پیریڈ کے بعد ان کے ایکز ریلیس کرنے کو ریڈی رہتی ہیں اب فیمیل میں سے ان ایکز کو ریلیس کروایا جاتا ہے ان کا پیٹ پریس کیا جاتا ہے اور ان کا پیٹ پریس کر کے ہم ان ایکز کو ریلیس کرتے ہیں ان ایکز کو ریلیس کرنے کے بعد اس میں جو ضروری ہے وہ میل کا سیمن ملنا ضروری ہے تو جب فیمیل میں سے پورے ایکز ریلیس کروا لیا جاتے ہیں یہ ایکز لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں اس کے بعد اس میں میل کا سیمن مکس کیا جاتا ہے دوستو میں بریڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کو یہ فشز کے ایگز موونگ پانی میں ریلیز کروانے ہیں یا پھر استر وارٹر میں ریلیز کروانے ہیں تو کچھ فشز کے ایگز موونگ پانی میں ریلیز ہونے پر ہی فرٹائل ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں سے بچے نکلتے ہیں اور کچھ فشز کے ایگز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں پانی تھما ہوا ہونا چاہیے تو ہی اس میں سے بچے نکلتے ہیں تو ہم اگر IMC کی بات کریں تو دوستو IMC میں پانی کا مومنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے جب یہ پانی کا مومنٹ ہوتا ہے تب ہی اس میں سے ایگز میں سے بچے ایکچول میں نکل پاتے ہیں موسیقی 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 چلی دوستو اب بات کریں جو ہمارے سٹر وارٹر کی فشز رہتی ہیں ان کے ایکس کس طریقے سے ریلیس کروائے جاتے ہیں اور کیسے ہم ان کو فرٹلائز کرتے ہیں تو بیسکلی ہمیں اس کے لیے ایک کاکہ بن یوز کرنا ہوتا ہے کاکہ بن کیا ہوتا ہے کاکہ بن بیسکلی بامبو کا اور گراس کا ایک گھر ایک نیسٹ فشز کو انڈے دینے کے لیے بنوایا جاتا ہے تو اس میں سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ بانس لیں بانس کو بیچ سے کٹ لیں اس کے اوپر گراس بچھائیں گراس کے اوپر اور باریک جو گھاس آتی ہے آپ اس کی جگہ کوکونٹ کا جو چھال رہت ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس چھال کو اس کے اوپر رکھے نیچے بانس اس کے اوپر گھاس اس کے اوپر کوکونٹ کی چھال اور اس کے اوپر اگین ہمارا بانس آ جاتا ہے ان کو ہم آپس میں باندھ دیتے ہیں اور باندھنے کے بعد یہ ہمارا ایک طرح سے تیار ہو جاتا ہے ایک نیسٹ تیار ہو جاتا ہے جو ہم فشز کی ایگز کے لیے تیار کر رہے ہیں اس طریقے سے کئی سارے ہم کو ایسے نیسٹ تیار کرنے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے الگ الگ ٹینکس میں اس کو انسٹال کر پائیں اور فشز کے ایگز اس میں ریلیز کروا پائیں اب یہ کاکہ بن کو ہم ایکچول میں جہاں پہ ہماری فشز ہوتی ہیں ان کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اب یہ کاکہ بن ان فشز کے ساتھ جن کو ہم نے انڈیکشن دیا تھا جو اسٹر وارٹر کی ہیں جس میں خاص طور پہ ہماری مانگور اور سنگی دیسی مانگور یہ ساری فشز آتی ہیں یہ جا کے اس کاکہ بن میں اپنے ایکس کو ریلیز کرتی ہیں جیسے آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ ایکس جو ہیں اس میں سے اس نے ریلیز کر دی ہیں اب اس میں سے جو گرین کلر کے ایکس ہیں وہ ہیلڈی ایکس ہیں جو وائٹ ایکس ہیں ان میں سے بچے نکلنے کے کم چانسز رہتے ہیں پر ہمیں انہیں ریمووڈ نہیں کرنا ان ایکس کو اور اس کاکہ بن کو اٹھا کے اس بریڈنگ ٹینک سے ایکچول میں ہیچن ٹینک میں شفٹ کرنا ہوتا ہے ان سائیڈ کو ہم اٹھا کے پانی میں اُلٹا پلٹا دیتے ہیں ایٹ از ایکس والا حصہ ہمارا پانی کے نیچے چلا جاتا ہے اور جہاں پہ ایکس نہیں ہے وہ حصہ اوپر آ جاتا ہے تو یہ سارے جو کاکبن ہمارے جن میں ایکس چپکے ہوئے ہیں یہ الگ الگ ہیچنگ ٹینک میں ریلیز کرے جاتے ہیں اس طریقے سے اس کو چھوڑنے کے بعد تین دن کا انتظار کیا جاتا ہے ایکچول میں سولہ سے بیس گھنٹے کے اندر ہی اس میں سے بچے لاروہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ لاروہ مووک کرنا شروع کر دیا ہے اور سیونٹی ٹو آرز کے اندر اس میں سے کمپلیٹ جتنا بھی ایکس رتنے اس میں سے جو لاروہ نکلنا ہوتا ہے نکل جاتا ہے پھر بھی ہم کو اس کو ہٹانا نہیں رہتا جو کاکب بانے اس کو پانی میں پڑے رہنے دیجے اور بھی جو کچھ ریڈیس ہونا ہے وہ ریلیس ہو جائے گا دوستو یہ تھا بریڈنگ اور ہیچنگ کا پروسیجر امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا جن لوگ کے بائیو فلوک ٹینک ریڈی ہیں آپ بلکل فکر نہ کریں آپ یقین مانیے آپ اس سے ہزاروں کما سکتے ہیں چالیس سے پچاس دن میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اور فردر انفارمیشن کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملوں گا تب تک کے لیے خیال رکھئے مسکراتے رہئے گوڈ بلیس یو آل